موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پورٹ سیونیوز اور میں ہوں ہینا نصر آئی نزلالتی ہم تک کی ہیر لائنز پر اے خدا تیری زمین کیوں نہیں پھٹتی تیرا آسمان ان بدبختوں پر کیوں نہیں گرتا نوشہر و ورکہ کے محلہ صدیقیہ میں ایک اور آٹھ سالہ مصوم بچی سے چالیس سالہ شخص امجد کی زیادتی کا واقعہ سامنے آ گیا بچی کا والد جیر کی ہٹی کی تکلیف سے بسترور ہے اور بچی کی والدہ لوگوں کے گھر میں کام کرتی ہے پولیس نے مقدمہ درش کر لیا عوامی حلقوں کی طرف سے عالی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ اور ملزم کو جلدہ جلد تختہ دار پر لٹکانے کا مطالبہ کیا گیا لیا میں وزیر تعلیم پنجام رادلہ زمین کو زلال لیا کا دورہ کریں گے وزیر تعلیم زمین کو بارہ بچے تونسہ شریف سے لیا روانہ ہوں گے وزیر تعلیم جپٹی کمیشنل لیا بابر بشیر سیو ایڈوکیشن بی ایم اوز سیاسی نمائندگان سے بھی ملاقات کریں گے خانوال میں کمیشنر ملتان دویجن امران سکندر پلوچ اچانک رمضان بزار خانوال پہنچ گے رمضان بزار میں آٹے چینی گھی سمیت اشیاء خودنوش کے سٹالز کا معاینہ کیا کمیشنر نے رمضان بزار میں سیکیورٹی سمیت دیگر انتظامات کا بھی جائزہ لیا رمضان بزار میں بہتارین کالٹی کے اشیاء وافر مقدار میں رکھنے کی ہدایت کی اور کہا کہ دس کلو آٹے کا تھیلہ دو سو نوے روپے فی کلو چینی پچپن روپے دی جائے گی تونسہ شریف میں وزیر اعلیٰ پنجاب صدر عثمان خان بزار کی خصوصی ہدایت پر مقبل چونک کا پل بائیس کارٹ پر ٹروٹ کا افتدا کر دیا گیا مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندہ ظہور حسین شیرانی سے تونسہ شریف وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان خان بزار کی خصوصی ہدایت پر مقبل چونک تا پول بائیس کارپٹ روڈ کا افتدا کر دیا گیا مقبل کلان کی سیاسی و سماجی شخصیت سردار حیات خان ماکلی نے مقبل چونک پر نئے کارپٹ روڈ کا افتدا کر دیا اس موقع پر بہستی ملانہ کی سیاسی و سماجی شخصیت ملک محمد بلال سندیلا اور ٹھیک دار جیو امران گروپ بھی موجود تھے اہل علاقہ کی طرف سے سردار حیات خان ماکلی کو خراج تحسین کیمرامین محمد دین بزار کے ساتھ ظہور حسین شیرانی تحصیل رپورٹر تونسہ شریف نواب شاہ کی رہائشی انیتہ کریم بک شہر کی وفات ہونے کے بعد دیور جائدات کو حرب کرنے کے لئے انیتہ کو گھر سے باہر نکال دیا گیا مزید جانتے ہیں رپورٹ گل محمد لگاری سے اس وقت تو موجود ہوں نواب شاہ میں ہمارے ساتھ نواب شاہ کی رواسی انیتہ کریم بک شہر موجود ہے ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے ہم ان سے جانتے ہیں کیا میٹر ہے ہمارے ناظرین کو بتائیے سر میرا نام انیتہ کریم بک شہر میں نواب شاہ گرین سٹی کی رواسی رائشی ہوں میرا یہ میٹر ہے میرا نکاح کریم بک شہر جو کہ اس ڈیو تھا وابڑا میں اس سے میرا نکاح سات جون دو ہزار اٹھارہ کو ہوا تھا یہ میرا نکاح نامہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میرے نکاح کے بعد میرے ہزبن کا مرڈر ہو گیا ان کے اپنے ریلیٹیفز کے ذریعے دیس سپٹمبر دو ہزار اٹھارہ کو میرے ہزبن کا مرڈر ہوا اور یہ میرا میریس سٹیفیکیٹ ہے جو کہ نادرہ سے ویڈیفائیڈ ہوا ہے اور یہ میرا ڈیت سٹیفیکیٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا ڈیت سٹیفیکیٹ ہے اور یہ مونسبل کامیٹی سے نکلی ہوئی ریپورٹ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ نکاح میرا جو انا جینن ہے اس کے ساتھ یہ میرا ہیر شپ سرٹیفیکیٹ ہے یہاں پہ میرا نام بھی لکھا ہوا ہے میرا یہ ہیر شپ سرٹیفیکیٹ ہے جو کہ مکتیار کار نے نکالا ہے اس کے بعد یہ میرا مفتی صاحب کا فتوہ نکلا ہوا ہے جس میں یہ سوال ہے کہ قرآن پاک کی احادیث میں احادیث اور قرآن پاک کی روشنی میں جو کہ میرا جائز حق کیا بنتا ہے اور یہ مکتیار کار کا جو لیٹر میں نے بھیجا تھا ہیر شپ سرٹیفیکیٹ کے حساب سے اور یہ پروٹیکشن ہے جو کہ میں نے ایس پی سے فاروڈ کر کے یہ جو نام ہے ڈی ایس پی نواب شاہ ڈی ایس پی دوڑ ایسے چھو ایس سکشن ایسے جو بالو جاکوبا ایسے چھو سٹھ میل ایسے چھو پی ایس وومن اس کے بعد یہ میں نے پروٹیکشن لیا اور یہ میرا نادرہ کا ٹوکن ہے جو کہ میرے نادرہ والے میری نائسی نہیں بنوارے چار پانچ مہینے ہو گئے وہ مجھے روز 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 مطلب دلا سے دیتے ہیں کہ بن جائے گی بن جائے گی لیکن وہ کوئی بھی میری ہیلپ نہیں کر رہے اور یہ جو میں نے پروٹیکشن لیا تھا اس کے باوجود ایسے چھو سٹھ میل والا وہ بھی مجھے پریش رائز کر رہا ہے اور یہ جو اسد کورائی ہے انٹی کرپشن میں وہ مجھے پریش رائز کر رہا ہے اور جو میرا دیور ہے امیر بخش ڈائری اس کی وجہ سے میرے ہزبن کا مردر ہوا بیس چپٹمبر دوہزار اٹھارہ کو اور یہ جو اسد کورائی ہے اور یہ جو پورا عملہ ہے انٹی کرپشن کا یہ مجھے اسی لئے پریش رائز کر رہا ہے میرے دیور کے کہنے پہ میرے دیور جو اینا اس کی ہیلپ کر رہا ہے اور اس کے ساتھ مجھے یہ پریش رائز کر رہا ہے کہ میرا نکاح جو اینا کینسل کروایا جائے اب میری کوئی مدد بھی نہیں کر رہا ہے میری عمر دیکھیں میں بیس سال کی ہوں اور اس وقت میں سندھ یونیسٹری کی سٹوڈنٹ ہوں اس کے باوجود میرا دیور میرے ساتھ نائن صافی کر رہا ہے مجھے کوٹوں میں اس نے ڈھکے لائے اور یہ انٹی کرپشن میں بار بار جا رہا ہے انٹی کرپشن وارے میرے گھر پہ آتے ہیں مجھے پریش رائز کرتے ہیں روز روز مجھے دھمکیاں دیتے ہیں کہ نکاح کینسل کروایا اب میں نکاح کینسل کیسے کروا ہوں میرا ہزبن تاکری بیچ ڈائری میری کوئی بھی مدد نہیں کر رہا اور اس کے ساتھ میرا جو دیور ہے وہ مجھے موت مار دھمکیاں بھی دے رہا ہے اور ناظرہ والے بھی جو نا وہ ملے ہوئے میرے دیور سے اور یہ جو انٹی کرپشن والا اثر دکھو رہی ہے اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں ہیر شپ سے بھی تمہارا نام ہٹوا ہوں گا تمہارا نکاح بھی کینسل کروا ہوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ میری فیملی کو پریش رائز کر رہا ہے میری کوئی بھی مدد نہیں کر رہا جبکہ میرا نکاح کریم بیچ ڈائری اس جو کریم بیچ ڈائری تھے سات جون دوہزار اٹھارہ کو ہو تھا اور میری حزبین کا جو مردر ہوا ہے وہ بیس سپٹمبر کو ہوا تھا میں اپنے گوٹ گئی تھی وہاں پہ انہوں نے مجھے دھکے نکال کر نکال دیا یہاں پہ میں اپنے مائے کے آئی تھی میں نے عددت بھی یہی پہ کیا میرا دیور جوئی نا مجھے روز روز دلاسے دیتا تھا کہ ہم تو ماری مزد کریں گے آپ ہماری بھابی ہو لیکن اس کے باوجود باہر جا کے اس کی یہی کوششیں وہ سیاسی طریقے بھی استعمال کر رہا ہے سوس بھی لگوا رہا ہے یہی کوششیں کہ میرا نکاح کینسل کیا جائے اب وہ مجھے گریب سمجھ کے اکیلا سمجھ کے کیونکہ میرا حزبین کا مردر ہو چکا ہے میرا وارث جو تھا چلا گیا وہ اس کا فائدہ اٹھا کے اور میرے ساتھ ناجائز کر کے لیکن مطلب میری جو نہ جہاں بھی میری ہیلپ نہیں کی جاری مہربانی کر کے میری اپیلیں سیریعظم عمران خان کو صدر پاکستان کو چیس آف آرمی سٹاف کو وسیریعالہ سندھ کو چیف جسٹس آف پاکستان کو آئی جی سندھ کو ایس ایس پی نواب شاہ کو کہ کائنڈلی میری لیگلی ہیلپ کی جائے میرے ساتھ انصاف کیا جائے ہیڈ لائنز آپ جان چکے فورس آمن سٹوڈیو روم سے اب تک اتنا ہی مزید خبروں کی تفصیل جان نے کیلئے دیکھتے ہیں فورس آمنی ہوں اس کے علاوہ بھومیں جوائن بھی کر سکتے ہیں فیس بک اور یوٹیو پر